موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ماریا خان پروگرام سوال کی میرس بان آپ کے سامنے ایک بار پھر سے موجود اور جی ہاں یہ ہماری پروگرام ایکسٹرہ میریٹل افیر کا پارٹ ٹو ہے جس کو آپ نے پچھلے ویگ دیکھا ہوگا اور ہم شور کہ بہت ساری سی باتیں آپ کے ذہنوں میں آئی ہوں گی اور ہم شور کہ آپ نے فیڈ بیک بھی چھوڑا ہوگا فیڈ بیک آپ کا ہمیں ساتھ کا ساتھ پہنچتا ہے بہت ضروری ہے آپ کی رائے جاننا آپ کا ایک بار پھر سے تعریف کرا دوں خاص طور پر ان لوگ کے لیے جنہوں نے پارٹ ون کو میس کر دیا پارٹ ٹو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے خاص طور پر میں تعریف کراؤں گی کہ ہمارے سٹوڈیو میں آج کے مہمان کون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم خان کنسلٹن گاناکولوجیسٹ ہے اور اس پیشل انٹرسٹ رکھتے ہیں سائکو سیکچول تھرپی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم اور آپ کا شکریہ کے آپ اتنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری دوسری مہمان ہے شبانہ بیگم سوشل ایکٹویسٹ ہے آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے thank you very much you're welcome اور آپ کا بھی بہت شکریہ کے آپ کیسا لگا گاڑی چلانا i enjoy driving بہت سکون ملتا ہے مجھے میں نے کہیں سنا ہے کہ میاں بی بی گاڑی کے دو پیئے ہوتے ہیں لیکن آج کل کے معاشرے میں ایک پیئہ بڑا ہوتا ہے دوسرا چھوٹا ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا تو ایک ایکسٹر پیئہ لگا لیا جاتا ہے تین پیئوں والی گاڑی ہے یعنی ایکسٹر مارٹل افیرز اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کا جو پارٹ ون تھا جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا وہ تھا کہ آپ کوئی بات کر رہے تھے justification کے بارے میں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو justify کر لیتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور justify کریں گے یہ بڑا میزار سے سوال ہے justification کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ جی home work کیا وہ بولے کہ جی میں نے home work نہیں کیا کیونکہ آج برف پڑی تھی آج بادل تھے میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پرسنل مثال کہ میں جم جوائن کر کچھ پانچ چھ سال پہلے کی بات تو میری باتیں کہ تم بھائی جم کیوں نہیں جا رہے تو میرا justification کیا تھا مارش ہو رہی ہے اس نے کہا کہ جم کے outdoor ہے کہ indoor ہے صحیح ہے جواب اچھا تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنی بیگم کے لیے کوئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں پوائنسل عام مردوں کا ہے کہ وہ dates بھول جاتے ہیں کیونکہ مردوں کو date یاد اکنا ایتنا اہم نہیں ہوتا ہے anniversary بھول جاتے ہیں birthday بھول جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کسی 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 جسٹیفی کا ہے یہ دماغی مسئلہ ہے یا جینز میں ہے نہیں دماغی ہے وہ priorities کی کوئی ہے یہ ہر کسی کا ہے یہ عالمی مسئلہ ہے کہ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں ڈیٹے یاد نہیں رہتے ہیں phone number یاد رہے گا girlfriend کوئی extramarital affair والی آج کل تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ آج کل سب اپس پہ غیرہ ہو گیا جب ہم لوگ جوان تھے تو اس زمانے میں number number یاد رہتے تھے اب تو نہیں رہتے نہیں جوان تو آپ اب بھی ہیں mashallah سے کوشش کریں تو number یاد رہ سکتا ہے تو وہی کوشش کی بات ہے تو کوشش کیوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے جب phone ہے تو کوشش کیوں کریں نہیں فون کی نہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں اچھی کی کوئی phone storage capacity زیادہ ہے کہنے کی مقصد یہ ہے ھریکIGH ٹھیک ہے جی تو میں جسٹفائی کروں کہ میں روزے تو رکھتا ہوں صحیح اب میں namaz روزے دونوں نہیں کرتا ہوں میں جسٹفائی کروں کی کم سے کہا ком سے کہا میں ا 팬� کو ach brings خیال تو کرتا ہوں اگر میں تینوں چیز نہیں کرتا میں جسٹفائی کروں کہ کم سے کہا hák hlaal فرات تو کھارا ہوں ک emerge aby نہیں کھارے پھر بھی کوئی جسٹفائی کر دے گا کم سے کہا کسی کو t SALG تو نہیں کرے مطلب یہیں کہ ہم برائی نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے اندر لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے تو ہم pessimistic ہو جاتے ہیں ہم ہر برائی اس بندے میں لون رہے ہوتے ہیں بندی میں بھی ہم شور کہ میں زیادہ فیمنیس نہیں ہوگی ہوں بات دیکھیں میں اپنی زندگی بہت سمپل طریقے گزارنے کوشش کرتا ہوں لوگوں شاید سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن that's how i live بہت آسان سا طریقہ ہے آپ وہ زندگی گزارنے کا کہ آپ دوسروں کو اسی طرح برتاؤ کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برتاؤ ہو in simple words you should treat others the way you want to be treated اگر آپ اس پہ کریں گے تو آپ غلط جائیں گے نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو بات کی ہے اس پہ ہم ویسے ہی treat کر رہے ہوتے ہیں جو six signs of cheating ہے جو mostly ہوتی ہیں اس میں جو ہے سب سے پہلا جو sign ہے وہ یہ ہے کہ جو partner cheating کر رہا ہوتا ہے frequently وہ اپنے پارٹنر کے اوپر عزام لگا رہا ہوتا ہے تم cheating کر رہی ہو یا تم cheating کر رہے ہو مطلب کر خود رہا ہوتا ہے پارٹنر کے اوپر عزام لگا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ جو پارٹنر ہے فون کے اوپر لگا ہوتا ہے suspicious type کی اس کی activity ہوتی ہے یقیناً وہ اپ سے ہوگا ٹھیک ہے پھر they want more sex from their partner ٹھیک یہ بھی ایک نشانی ہے they lie about where they are کہ وہ ہر جگہ جھوڑ بولیں گے اپنے پارٹنر سے ہم کہاں تھے مطلب اگر بیوی ہے تو شاپنگ کرنے گئی ہے نہیں کہیں اور گئی ہے تو شاپنگ کا بولے گی بہان آئے یا ماں باپ کی طرف گئی ہے مطلب چھپکے سب کچھ کام چھپکے ہو رہا ہے وہ چیز نہیں بول رہا ہے وہ کیوں بولیں گے پھر extra marital affair تو نہیں رہیں گے پھر دوسرا وہ یہ ہے کہ they go missing with no explanation غائب ہو جاتے ہیں کوئی explanation نہیں ہے پھر چھٹا یہ ہے کہ وہ problem ان کے اندر ہے extra marital affair پہ وہ ہیں لیکن وہ کیا کہے گا relationship کی ساری problem آپ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اپنے پارٹنر کو blame کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو blame کرے گا وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا حالانکہ کر وہ رہا ہوتا ہے blame game تو بہت آسان ہے کسی پہ blame کرنا تو سب سے آسان کام ہے دنیا میں خود کو صحیح کرنا بہت مشکل کام ہے self analysis self rectification کرنا جو ہے is the hardest thing ہم دوسروں کو blame اس کی دیکھو وہ چکل کیسی ہے صورت کیسی ہے تیشہ کیسا ہے ہم ہر چیز میں نقص ڈونتے ہیں وہ آپ کی والی بات ہم دوسروں کے نقص دیکھتے ہیں ہم دوسروں کے نقص ڈونتے ہیں اور وہ نقص چاہے کوئی بھی ہم اپنی ذہنیت کے مطابق دوسروں کے نقص مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اچھی صورت کا ہے اس کو پوری دنیا بس صورت نظر آئے گی اور دوسرے میں نقص نکل رہا ہے وہ یہ نقص نکالتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے creator اللہ ہے آپ اپنی شکل صورت خود تو نہیں بنا کے لے کیا ہے ٹھیک ہے پھر اگر کسی کا پیشہ ہے نیچے پیشہ ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہم کو جی وہ بھی نہیں تم تو مجھ سے چھوٹے اور یہ ہے پیشہ کیا ہے زہانت ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں اگر پوری دنیا میں ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے تو باقی کے کام کون کرتا آپ کا گھر کون بناتا درزی کپڑے نہیں تھیتا ہیڈریسے بال نہیں کرتا بیٹیشن آپ کو خوبصورت نہیں بناتی دنیا میں میک اپ نہیں ہوتا پرسیوم بنانے والے اتر نہیں ہوتے پوری دنیا میں بس مریضوں کو کٹ رہے ہوتے اور بس یہ ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا اور باقی کے سارے چیزیں کہا جاتی ہیں تو یہ پروفیشن جو ہے is there for reason اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے کیونکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے اللہ نے وہی شوق آپ کے دل میں ڈال دیا تو اس میں آپ کسی کو کیوں پریٹیسائز کر رہے ہیں آپ کی شکل صورت پر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کی ایک چیز پر آپ کا اختیار ہے کہ آپ behave کیسے کرتے ہیں آپ personality کیسے بناتے ہیں آپ کو اللہ نے بنا دیا اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے تو یہ ہم بھول جاتے ہیں تو وہ جو کرٹیسائز کرنے کا فن ہے یہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے میں وہ انرجی کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں یہ اسی وقت ہوگا ماریا جب آپ کو پتا ہوگا اپنے بارے میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں جو جسٹیفائی کرتے ہیں ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے ضمیر ٹک 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 کر کے چلتا ہے ایسا سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا سے برتری بھی تو ہو سکتی ہے ایسا سے برتری بھی تو ہو سکتی ہے ایسا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زندگی میں کچھ ایسا ہاستہ ہو گیا جس سے وہ بن گیا اور ہم لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ظاہری خوبصورتی کی طرف بہت کھچے چلے جاتے ہیں آنکھیں دیں ہیں اللہ نے سیکھنے کے لئے کٹ، کات، لباس، بال اندر کی جو بیٹی ہے کپڑے کہتے ہیں سورت سے زیادہ سیرت پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے فوکس ہوتا ہے کیا وہ ہی کہنے لگی تھی ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ آ کے بات کریں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ میری سیرت اچھی ہے وہ آ کے بات کریں گے تو کوئی مقصد ہوگا ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارا دماغ میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہم ہر چیز فائدہ اور نقصان کے بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں بی بی کہتی ہے اچھا میں اچھا کھانا پکنا ہوں گی تو پھر اس کے بعد اگر میں یہ شوپنگ لیس دے دوں تو یہ کام ہو جائے گا اچھا کام ہوتا ہے اس لیے یہ کہتا ہے کہ اگر میں اچھے پھول لے کے جاؤں تو پھر آج اچھی ٹائم گزرے گا ہمارا تو ہم ہر طرح سے ایک دوسرے میں جو نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس کر رہے ہیں اب یہ چھوڑ دیں بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے جو ہمیں نماز لی ہیں اس کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں ہم دو رکت نفل پڑیں گے اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا ہم یتیموں کو کھانا کھلائیں گے ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے ہمارا یہ کام کر دیں ہم نے شرطے رکھی ہوتی ہیں ہم وہاں پہ بھی رشو چلا رہے ہیں ہم نے نماز پڑھ لیا ہے اب تو میری کوئی دعا رہ نہیں ہو سکتی ہے میں تو بڑا نمازی پڑھ رہا ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھائی جو ہے صرف محص اچھائی کیلئے نہیں کرتے ہمیں ان وٹن کچھ چاہیے ہوتا ہے یہ چیز یہ میرا کنسپ جو ہے again میں غلط ہوں شاید لیکن مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی سوال آ رہا ہے ایکسٹر میریٹل افیر میں کیا چاہ رہے ہوتے ہیں ایکسٹر میریٹل افیر میں آپ چاہا چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ attention چاہیے ہوتے ہیں attention چاہ رہے ہوتے ہیں sex part ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ sex ہی part ہو آپ کو acceptance کہ آپ کو acceptance ہے وہ دو گھنٹے چاہ گھنٹے چھ گھنٹے جو آپ نے دوست کے ساتھ گزار کے آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ physical ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سرے picture دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے acceptance کی بات ہے کہ آپ جو ہے آپ کو اس ان چار گھنٹوں کے لیے وہ آدمی آپ کو accept کر رہے ہیں اس لبادے کے ساتھ جو فیک ہے نہیں فیک نہ بھی ہو ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سارے couples کو میں جانتا ہوں کہ وہ جو ہے جب extramarital affairs جب تیسرا پہیے کیا بات کریں اس کو سب چیز پتا ہوتا ہے تیسرا پہیے کو پتا ہوتا ہے کہ جی ان کا یہ ہے چھوٹے پہیے کو نہیں بتا ہوتا اور جو main پہیا ہے اس کو نہیں بتا ہوتا لیکن تیسرا پہیے کو پتا ہوتا ہے سکون کے چاہتا ہوں تو چار گھنٹے سکون کے چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ آکے گزاروں تو چار گھنٹے سکون کے ہو گیتی ہاں جی سکون کے تو وہاں پہ وہ ایکسپٹنس آ جاتی ہے آپ جو ہیں یا آپ نے جو رول پلے کیا ہے اس رول میں آپ ایکسپٹ ہو رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں دکھاوا بھی بہت ہے ایک گل فرین کا ایک بڑا وہ ایک status ہے اور دوسری بات یہ کہ کہ آپ لوگ کس سرکل میں موف کرتے ہیں میری سرکل میں تو بہت برا سمجھا جاتے ہیں ایک زمانہ تھا جس سرکل میں برا سمجھا جاتا تھا اب تو زمانہ بڑا موڈرن ہو گیا ہے گل فرین رکھنا تو ایک موڈرن آئیتز ہونے کی نشانی بن گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آج کل اگر ایکسٹرمرٹل افیر کی بات کریں اس کے جو ریزنس ہیں couple of reasons جو سمجھ میں آتے ہیں دو تین ریزنس ہیں وہ آدمی کر سکتا ہے پھر سے آدمی جس کے پاس پیسہ بہت ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ رکھ سکتا ہے وہ مینی رکھ سکتا ہے اور عورتیں بھی کچھی آتی ہیں ضرورت ضرور ہی نہیں شہرت کم کم پرسنٹیج میں بہت کم ہے کہ بہت سارے عورتیں اپنے حضرات میں بہت خرچ کرتی ہیں تو وہ عورتیں بھی امیری ہوں گی نا پیسہ آگیا نا شہرت پیشہ آپ اچھے پروفیشن میں ہیں آپ کی شہرت ہے تو اس میں بھی وہ فائدہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ایکسٹر مارٹل افیر ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی سورت شکل سورت اگر کسی کی شکل سورت اچھی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے ایکسٹر مارٹل افیر میں چلا جاتا ہے مطلب یہ تینوں خاصیتیں شکل سورت کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہاں ہوتا ہو لیکن میرا جو میرا experience ہے آپ نے experience کیا تھا نہیں کانسلیم کر کر کے زلدگی کو زہر ہی نا بھائی اسی لئے بیٹھا ہونا یا یہ بھول گئی تھی سو اس پہ شکل سورت اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سب زیادہ تر جو ہے extramarital کے لئے ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی طرح ڈسے ہوئے ہوتا ہے یا عورت ہو یا مرد ہو وہ کہیں نہ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو mental level of thinking ہے وہ ان کی comparison یعنی کہ ہو نہیں میں بات کروں میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور ہی نہیں کہ شکل سورت importance رکھتی ہو اس کی ہوسکتا ہے personality attract کرتی ہو جو extramarital affair ہوتا ہے آپ کے زندگی میں jigsaw puzzle جیسے ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹ چھوٹے gaps ہیں تو اس تک کوئی شخص وہ gap کو اس طرح fill کر رہا ہے یعنی آپ فلرٹ کو extramarital affair نہیں کر رہے فلرٹ بھی extramarital affair میں آگا ہاں تو میں اسی والی extramarital affair تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ فلرٹ آپ کی شکل کی وجہ سے کر رہا ہوں نہیں نہیں many reasons آپ کا پیشہ آپ کس پروفیشن میں مطلب سہولت کیا ہے آپ کے پاس کیا آفر کر سکتے ہیں کیا آفر کر سکتے ہیں کسی کو attract کرنے کے لئے ٹھیک ہے تیشہ بھی نہیں ہے تیشہ بھی نہیں ہے we disagree بات یہ ہے کہ آپ بڑی گاڑی اس کو not necessarily نہیں مجھے تو یہ status symbols ہوگے لیکن مگر attraction ہوتی ہوں ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسے factors ہیں it's not just a factors many factors لیکن ان many factors میں سے یہ بھی ایک factor ہے کہ آپ کا status symbol جو ہے کیونکہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس ایک ہی بیچارے کے پاس بیوی ہوتی ہے کیوں ایسے نہیں ہے آپ you will be shocked کہ ایسے نہیں ہے یہ ہر social class میں اتنی بھی برائی ہے ہر جگہ اتنی برائی ہے جو غریب غربہ ہیں ان کی بھی جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہی خراب ہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہ رشتے داروں میں کر لیتے ہیں نہیں فرق یہ ہے وہ اتنا پوش نہیں ہوتا جو بالکل social class لو social class ہے وہ بھی ڈرک کرتے ہیں وہ بھی الکھول کرتے ہیں وہ بھی سیکس بے تہاشا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اتنا class ہی نہیں ہوتا جو امیر ہوتے ہیں وہ 3,4,5 star میں ہوتے ہیں اچھے restaurant میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اچھے restaurant میں flirt ہو رہا ہوتے ہیں وہ بچارے جو ہیں غریب جو ہیں وہ پھول چھول نہیں دیر ہوتے ہیں یہاں پھول وغیرہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن across the board ہر social class میں یہ سب چیزیں ہیں میرے ایک جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تو ایک طرف رکھ لو extra marital affair میں لیکن اگر شاید میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں بھی چلا جاتا باہر یا شاید شکل صورت کا ہوتا تو شاید اس سے کر لیتا اس طرح کے باتیں انہوں نے مجھے کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے دیکھیں آپ ایسے کا پیسہ ہونا جو نہیں ہے یہ جو آدمی ترم اچھا وہ جو ترم آپ نے استعمال کی تھی ابھی ہمارا جو پروگرم پہلا جو اپیسوڈ تھا آپ نے کہا تھا کہ مچور آدمی یونگ ویمن کے ساتھ ہیں اب وہ ان کے خرچے پورے کریں اب ان مچور آدمی کے پاس اتنا وہ سرمایہ ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو نہیں اس ٹرم میں آئے گا وہ مچور آدم عورت کے پاس آئے گا جس کے پاس پیسے ہیں یا اپنی لیبل کا ہو جس کو جو چیز چاہی ہوتی ہے آپ ڈھون لیتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ذہنی خرابی ہے ذہنی ہے دماغی طور پر بیمار ہے اور اس میں جو ہے بیمار نہیں بولوں گا اس کے دماغ میں یا اس کی زندگی میں کوئی ویکیوم ہے تسکین نہیں ہے تسکین نہیں ہے ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے الگ الگ لوگ الگ الگ ذرائع دیں تو ہو سکتا ہے یہ ویکیوم جو ہے صرف یہ عورتوں والا یا مردوں والا نہ ہوتا ویکیوم کسی کے ساتھ آپ نے برائی کی ہے معاملہ کچھ اور ہے اور آپ سائکولوجیکلی اس کو اسی ایک مسئلے پہ اٹکا کے بیٹھے ہیں ہم نے اپنے آپ کو سیٹسفائیٹ کرنا اسی بات کے ساتھ لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے اس پار ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سلیم خان کہہ رہتا ہے دیکھیں کیا دیکھیں پوچھیں گے ان سے بریک کے اس پار موسیقی موسیقی موسیقی